آگے پڑے ہیں اور آپ کے بتائیں کہ لہور سمیت پنجاب بھر کی کوپریٹیف سوسائٹیز میں شرکاری مہم کا آغاز ہو گیا مولٹان سوسائٹی کے سینٹرل پارک میں بھی شرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا سباہی وزیر قانون رجاب اشارت نے سینٹرل پارک مولٹان میں پودا لگایا چیرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمر محمود نے تقریب میں شرکت کی تقریب کا حوال جانیں گے زین اللہ عبدین سے جی زین بتائیے ناشیہ زبیر یہ وزیراعظم عمران خان کے وی ان کے تحت پنجاب بھر کی کوپریٹیف سوسائٹیز میں شرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور آج مولٹان سوسائٹی کے سینٹرل پارک میں پودا لگا کر اس شرکاری مہم کا آغاز کیا گیا سباہی وزیر قانون و کوپریٹیف راجہ بشارت نے سینٹرل پارک مولٹان میں پودا لگایا اس حوالے سے شرکاری مہم کی آغاز پر مولٹان پارک میں ایک پور وقار تقریب کا نکات کیا گیا جس میں چیئرمن دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود ثابق صدر مولٹان سوسائٹی ساب زیادہ سیفو رحمان نے بطور مہمانے قصوصی شرکت کی جبکہ تقریب میں مولٹان سوسائٹی کے صدر داؤد باری نائب صدر حسیبو رحمان سماجی رہنما تارک سنا باجوا اور مولٹان جو سوسائٹی کے ممبران تھی ان کی قصیب تعداد نے شرکت کی اس کے علاوہ آج کی اس تقریب میں میکمہ کوپریٹیو کی طرف سے سیکرٹری کوپریٹیو احمد رضا سرور جوائنڈ ریجسٹرار ہاؤزنگ تفیر احمد جوائنڈ ریجسٹرار فیلڈ محمد اقبال نے شرکت کی جبکہ ڈپٹی ریجسٹرار کوپریٹیو لاہور غلام خالد وردیگر افتران بھی موجود تھے اس موقع پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی طرف سے شرکاری محمد کے آغاز پر تختی کی نکاب کشائی کی گئی اور شرکاری محمد کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئی اس کے بعد صوبائی وزیر قانون با کوپریٹیو راجہ بشارت نے مورل ٹاؤن سینٹرل پارک میں پودھا لگایا جبکہ ان کے ہمراہ جو مورل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر دعوت باری اور صادق صدر صاحب زیادہ سیفر ایمان کی طرف سے بھی جو پارک میں پودھے لگائے گئے اس موقع پر مورل ٹاؤن سوسائٹی کے ممبران اور جو انتظامی ہیں ان کی طرف سے اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ مورل ٹاؤن سوسائٹی کو سو سال پورے ہو چکے ہیں اور پنجاب بار میں سب سے زیادہ جو ٹری کور ہے وہ مورل ٹاؤن سوسائٹی کے ہے اور مزید اس کے ٹری کور میں اضافے کے لیے جو چھجرکاری ہے وہ کر رہے ہیں جو مورل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر دعوت باری اور صادق صدر مورل ٹاؤن سوسائٹی ساب زیادہ سیفر ایمان کا کہنا تھا کہ اس مونسون چھجرکاری مہن میں وزیراعظم کے ریجن کے تحت ہزاروں جو درخت ہیں وہ مورل ٹاؤن سوسائٹی میں لگائے جا رہے ہیں اور جو مورل ٹاؤن کے رہائچی ہیں وہ خود بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تو ان کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ شجرکاری مہن میں مورل ٹاؤن سوسائٹی کے ساتھ چلیں اور لوگوں کی طرف سے اس شجرکاری مہن میں بہت اچھا ریسپونس مل رہا ہے شکریہ زین